موسیقی حالی کے دنوں میں دودھ دہی لسی اور جوری چیزوں پر لگائے گئے جی ایشتی کا ویروتھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج اسی گڑی میں روتک میں کسان مزدور اور مہیلائن سڑکوں پر آئی اور پردشن کیا جہاں مہیلائوں نے صرف خالی سلینڈروں ہاتھوں میں تھالی پیٹھتے ہوئے پردشن کیا وہیں کسانوں نے سرکار کی خلاف جم کر نارے باجی کی پردشنکاری پردشن کرتے ہوئے دیسی آوازتہ پہنچے جب اپائی کیپٹر منوج کمار یا پلے نے باہر نہیں آئے تو پردشنکاری اندر ہی گز گئے وہیں پردشنکاری کو کہنا ہے کہ سرکار لگاتار گریب جنتہ کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اتھا مہنگائی کی مار گریب پریواروں پر پڑ رہی ہے وہیں پردشنکاری مہیلہ جگمتی سانگوان کا کہنا ہے کہ سرکار نے گریب پریواروں کو سلینڈر دے کر اجوال یوجنا کا آگاز کیا تھا لیکن سلینڈر اتنا مہنگا ہو گئے ہے کہ اجوال یوجنا کی جگہ اندھیری یوجنا بن گئی ہے اس لیے سرکار پریشان کرنا بند کرے اور بڑھائی گئی مہنگائی کو کم کرنے کا پریاث کرے آج یہ حلہ بول پروٹیسٹ آئیو جیت کیا گیا ہے کیونکہ بارش کے پربند جو کیا جانے چاہیے تھے پہلے وہ پرشاشن کی طرح سے کیے نہیں گئے ناغرک بیڑی تھے مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ سلینڈر ایک ہزار پچپن کا مل رہا ہے اجوالہ اجوالہ کریا کرتے ہیں آج اندیرہ کر رہا ہے عورتے جو ہے وہ چھلوں پہ کھانا بناتی ہے منرے گاہ میں زیادہ تر جو ہے وہ ویدوہ عورتے کام کرتی ہے لیکن کام پورا نہیں ملتا ہے پیمنٹ نہیں ملتی ہے ان کی جو ہے آج جو یہ ہم نے درنا دینے کا جو پروگرام کیا ہے اس کے اندر سب آدمی ہیں سب ورگوں کے آدمی ہیں غریب اور ہمارے مزدور کسان اور میں بھی تجھو ایکنا نگر پارسد ہوئی ہیں آج دیش جو ایکنا خاص طور کے اوپر ہے جو ہماری سٹیٹ کے اندر مہنگ آئی چرم سیما کے اوپر انمپلائیمنٹ چرم سیما کے اوپر ساپ سپائی اب آپ نے بارس دیکھی ہوگی کیا آل ہے آپ نے سہر کا ساری سڑکے ٹوٹی پڑی مطلب ہے آپ دیکھو پسو دیکھو آپ کتنے سڑکوں کو پر مل جائیں گے کرائیم اتنا بڑا ہوا ہے مطلب سرکار کا کوئی دھیانی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف ہم سرکار کا دھیان جو ایکنا آکرسیت کرنے کے لیے آج یہ دھرنا دیا ہے ہم نے تبھی سرکار جو ہے جو ہمارے گریب کی رے کام آدمی کی جو سمجھ سے ہے اس کی طرف بھی تھی دھیان دیو اگ آپ جو ایکنا جو یہ مندر ہے اور یا جو گردوارے یا جو دھرم ہے اس کے اوپر مت چلو آج یہ گریب جو آدمی ہے اس کی بات بھی تسن لو اس کا کیا حال ہے موسیقی